نمازکار بحث کے نمبر ون شو تال ٹھوکے میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک موسکان رام نام کا پٹکہ ڈالے کندری منتری گریرات سنگھ نے بیہار میں ہندو سواب ایمان یاترہ شروع کر دیں اس کی شروعات آج بھاگل پر سے ہو چکی ہے اور فیلحال کل پانچ زلوں میں یہ یاترہ جو ہے وہ چاہے گی انتے پڑا میں یاترہ بائیس اکٹوبر کو کشنگنگ پہنچے گی اس یاترہ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ کو بتاتا اس یاترہ میں سب سے بڑی بات ایک کندری منتری کا دھارمک یاترہ کو سنچالک کرنا ہے گریراج سنگھ کا کہنا ہے کہ اس یاترہ سے بی جے پی اور ان کے سیوگیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یاترہ کم اقصد ہندووں کو ایک جھٹ کرنا ہے ہندووں کو جگانا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ یاترہ مسلم بہل بیہار کے سیمانچل سے ہو کر گزریں گے ایسے میں وپکش خاص کر تیجسوی عادو اسے دروی کرن کی سازش بتا رہا ہے تیجسوی کے مطابق گریراج نے دس سال میں کوئی کام نہیں کیا لہٰذا انہیں ہندو مسلمان ہی کرنا پڑ رہا ہے وپکش پوری طرح سے گریراج کی ریلی کو ہندو مسلمان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف مہاراشٹ میں آج سے اکھلی شعادف دو دن کے دورے پر ہیں آج مسلم بہل مالے گاؤں میں ان کی سبا ہے تو کل مسلم بہل بھلے میں ان کی سبا ہو رہا ہے اب ایک طرف ان کی دونوں سیلیکٹیو سبھاؤں کو یوپی میں سندیش سے جوڑا جا رہا ہے دوسرا مہاراشٹ میں ایم وی اے میں دباو کی بڑی رنڈ نیتی بھی مانا جا رہا ہے اکھلی شعادف پر مسلموں کا ہتہشی ہونے کے آروپ لگتے رہے ہیں ایسے میں اسے ان پر بھی دروی کرن والی راج نیتی کی آروپ لگانے سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے بیہار ہو یا پھر مہاراشٹ دونوں ہی چناوی چھایا والے راجے ہیں ان کے مائنے کیا ہیں اس پر بات کریں گے لیکن ابھی بات دیئے کہ آج ہم یہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھئے بیہار میں گریراج سنگھ کی ہندو سوابیمان یاترہ پر وپکش حملہ ور ہے اس لیے یہ ڈیبیٹ ضروری ہے گریراج سنگھ کی یاترہ کو وپکش دروی کرن کی سازش بتا رہا ہے گریراج کی ہندو سوابیمان یاترہ سے بی جے پی سمیت سبھی سہیوگی دلوں نے پلہ جھاڑ لیا ہے اس لیے یہ ڈیبیٹ ضروری ہے اور یہ ڈیبیٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکھلیش یادف کی مہاراشٹو کے مالگاؤں اور گھلے کی سوا پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اکھلیش یادف کی مہاراشٹو یاترہ پر بھی دھوئی کرن کے عاروح لگ رہے ہیں تو ان تمام سارے مددوں پر آج ٹھوکیں گے تا لیکن اس سے پہلے یہ چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں یہ یاترہ دھرم اور اچھت رچھتا یہ دھرم کی یاترہ ہے سارے دھرمابلنبیوں کو سارے ہندووں کو اکتریت کرنے کا ہے سرچھت رہوگے سنگٹھت رہوگے ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے لیکن سوال بھگاتنے کی ازازت ہم نہیں دیکھیں یاد یہ آمن بھگاتنے کی کوشش ہوئی تو میرے لاز پر چلنا ہوگا یہ کسی کا کھانا ہم نکالیں گے ہندو سوا بیمان یاترہ مسلمان کے بستی سے پہلے دھنگیف آمد پر کرنا ہے کوئی پورے یہاں کے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی سب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ ملجوں کے کام کرتے ہیں یہ سواہیمان یاترہ ہندو کیا مطلب ہے کون سا ہندو سواہیمانی نہیں ہے اتنے بڑے نیتا شیدہ کے لئے زیادہ جن کی پارڈی دیش میں تیسرے نمبر پر ہے وہ آئیں گے مالے گاؤں جائیں گے وہ آ کر جائیں گے دھولیا جائیں گے یہ نیتا لوگ دیکھیں گے تو کیا یہ سیٹے میں وہ نہیں دیں گے ضرور دیں گے کوئی بھی ستی ہو دو سیٹے لڑے تین سیٹے لڑے یا چار سیٹے لڑے ہم پوری مجبوتی سے انڈیا گٹ بندھن ایک ساتھ ہے مالے گاؤں دھولیا دونوں جگہ پہ ہمارے سیٹنگ ایمیلیز بیٹے ہو گئے آپ کون موٹ کس کے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو جنتہ دیکھ رہی ہیں جنتہ جنردانے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے بہت ہی کنفیوز لگ رہا ہے کھلیش جی ہے یوپی تو سنبھلنی رہا ہے اب پہنچ رہے ہیں بھائی صاحب مہاراست میں مہاراست میں جس ایم بی اے کی بات کر رہے ہیں مہا ویکاس اگھاڑی کی وہاں ایک دوسری کی آپس میں بڑھنی رہی ہے چلیے تار ٹھوکے میں آج کی بڑی بہث کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کئی گنمانیا مہمان جڑ چکے ہیں آجے آلوک بھارتی جنتہ پارٹی سے کچھ ہی پلوں میں ہمارے ساتھ جوڑیں گے آلوک شرما کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نبین دوبے ہیں ہمارے ساتھ راجنیتک پشلے شک رام کرپال سنگھ ہیں ورش پترکار ہیں شری راج نائر ہمارے ساتھ ہیں وشوہ ہندو پارشت کے پروکتہ جنید حارس پروفیسر جنید حارس صاحب اسلامیک سکولر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کفل کمار راجنیتک پشلے شک ہمارے ساتھ ہیں یہاں سٹوڈیو میں ایم آئیم کے پروکتہ حاجی رنگریس صاحب میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ دھننجے گری بھی ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ملیں گے اب سب سے پہلے آ تو سوال میں دھننجے گری سے پوچھتا اگر وہ جڑے ہوتے آجے آلک سے پوچھتا لیکن چلیے نبین دوبے کا رکھ کر لیتے ہیں نبین دوبے جی ابھی ابھی آپ نے سنا شازیہ علمی کیا کہہ رہی تھی انہوں نے صاف طور پر اکھلیش یادف کی جو دو دن کا دورہ ہے مہاراشٹر کا اس پر تنز دسائے مالے گاؤں اور دولے کی کہ بھئی یوپی سمل نہیں رہا اور چلے ہیں مہاراشٹر سادھنے کے لیے کیا کہیں گے آپ کیونکہ اکھلیش یادف کی اس ریلی کو بھی دھروی کرن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے دیکھئے صاحب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اکھلیش یادف جی سے اگر اتر پردیس سمل نہیں رہا ہے تو کیا ساجیہ جی نے سویکار کر لیا ہے کہ اکھلیش یادف جی اتر پردیس کے مکہ بنتری ہیں لوگ سوا چنابوں میں اگر آپ دیکھیں تو سماج بادی پارٹی نے جو بہترین پردرسن کیا ہے کانگریش گھٹ بندن کے ساتھ میں 43 سیٹیں لے کر آئیے جہاں 70 اور 80 80 20 یہ سب باتیں باجبہ کر رہی تھی 400 پار کے نارے دیے جا رہے تھے اس کو چاروں کھانے چت کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو نشجت طور پر انراغ بھائی اکھلیش یادف جی نے کیا ہے ان کی جو لیڈر سیپ ہے بہت مہچیوڑ ہو گئی ہے اور دیکھئے جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں مالے گاؤں میں کر رہے ہیں مہاراست میں جس طریقے کا پردرسن وہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مہاراست میں بوٹ پرسط میں ایک اچھا خاصا ایجافہ سماج بادی پارٹی کے بوٹ میں ہوگا بیدھائکوں کی سنکھیا بھی بڑھے گی یہ تو ہوئی پہلی بات آپ کا سوال تھا دوسری بات یہ ہے کہ کیندر کے ٹیکسٹائل منسٹر گررہ سنگھ جی ہندو سو ابھیمان یادترہ نکال رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی پر حالیہ لوگ سبہ چناؤں میں آروپ لگا تھا کہ آپ سنبیدان کی بدلنے والے ہیں یہ بات کی پسٹ گررہ سنگھ کی اس ریالی سے ہو رہی ہے اس یادترہ سے ہو رہی ہے آپ نے اس سنبیدان کی سبت لیا اس میں کہا گیا ہے کہ بینا کسی دھرم سماج اور کسی طریقے کے دوست کے آپ کار کریں گے اب بھاجپا بھی پلہ جھاڑ رہی ہے اگر پلہ جھاڑ رہی ہے تو منطرالے سے باہر کر دیجئے بھائی سنبیدان کا کھلے عام اپمان ہو رہا ہے مخول اڑایا جا رہا ہے اس کی مریادہ کو تارتار کیا جا رہا ہے اور آپ وہاں یادترہ نکال رہے ہیں ہندو صاحب میں کیا مقصد ہے ایک چیز میں اور کہوں گا چونکہ بیہار میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی ہے 49 کے آس پاس لوگ چھپرا اور سیبان میں مرے ہیں آپ نے شراب بندی کیے وہاں گلی گلی میں شراب ملتی ہے کسی بھی جلے میں آپ چلے جائیے ساتھ کے ساتھ ان 2014 سے 2024 کے بیچ میں ایک ہی پدارت اس طریقے کا پدارت ہر پنوالی کی دکان پر ملتا ہے اور یہ بڑی جہریلی چیز ہے ڈرکس کی آگ میں آپ نے پورے دیس کی یعبا کو دھکیلنے کا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں سرکار ایسے اتپادوں پر پابندی لگائے یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے میں نے بجار سے کسی مطل سے پوچھا ڈیویٹ کا بھی سے بتائے جہریلی سرسوا پر چرچہ ہوئی تو انہوں نے سجیسٹ کیا بولے آپ یہ دیکھئے پانکے دکانوں پر یہ ہر جگہ ملتا ہے پتہ کر لیجئے تو میں نے سیکٹر اٹھا رہا ہے کہ ایک پنوالی سے پوچھا اس میں ہم نے کہا بھرا کیا جاتا ہے بولے صاحب اس میں ڈرکس بھر لیجئے گانجہ بھر لیجئے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو یہ دیش جا کے لڑ رہا اور یہ کھولے ہم بک رہے ہیں پروپر کمپنیاں بنا رہی ہیں ایڈرسز ہیں ان کے سارے نمبر ہیں سب کچھ ہے سرکار سو رہی ہیں نارکوٹیکس بیواغ سو رہی ہیں دیش کی ہوا کو لے کہاں جا رہے ہیں اس پر آئیں گے کیا کہیں گے آپ گریراج سنگھ کی یاترہ کو پلہ تو بی جے پی جھاڑی چکی ہے جے ڈیو جھاڑی چکی ہے اب اس یاترہ کا مقصد کیا ہے اور یہ کتنا فائدہ یا کتنا نقصان پہنچائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو جیسا یہاں پر دوبے جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمویدان کی بھاونہ کے ساتھ کھلوار کرنے والی بات ہے ٹیکسٹائل منسٹر ہیں اور ہندو سوا بھیمان یاترہ نکال رہے ہیں یہ کیا مطلب ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے سے کہہ دیا پردیس حدیقش نے کہہ دیا وہ ایک سو تندر چیتنا کے ویکتی ہیں اور اپنی ان کی چیتنا جاگریت ہو کر کہ کہا ان کو یاترہ ہوگا تو بھارت میں کئی پر پروبیزن ہے مدھ کی یاترہ مہابیر کی یاترہ چتوس مات یاترہ جین منی لگاتار نیرنتر یاترہ کرتے رہتے ہیں اگر وہ ہندو سوا بھی مان کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں ان کی جتنا ان کے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم آنوی سے بہتا کہ بکاس کا سہیاتری مہا ستیک نیرنتر ساکچات کرتی آفیرال بہتی گھنگا کی دھارہ ہندو تو کی حریتیمہ کو لے کر گاؤ گنگا گیتا گاہتری گاندی اور گولورکر کی جاروں کے لے کر گاؤ گاؤ میں جا رہے ہیں تو یہ اپنی اکشہ ہے اس اکشہ کا سمبان کرنا چاہے اور اس میں کون سے سب ادھان میں لکھا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں انوراج مسکان جی اپنے گھر پر تارہ لگانے کا کرتا ہی مطلب نہیں کہ آپ کہیں ڈاکر ڈالنے جا رہے ہیں نہیں نہیں دھرم کا ٹھیکہ سرکار نہیں لگی نا سر دھرم کا ٹھیکہ دھرم گروہوں کو لینے دیجئے دھرم بیروہوں کو لینے دیجئے نہیں نہیں تو ایسا بھی ایسا بھی تو نہیں چلے گا نا کہ ایک منتری جو ہے وہ کہے تو پھر کھل کر آئیے تو پھر کھل کر گریراج سنگھ کے سمردھل میں آ جائیے انوراج جی انوراج جی ایک منٹ اب ایسا نہیں ہوگا کہ راحل گاندھی جب جائیں آپ کو سومناث کے مندر میں تو گیر ہندو ریشتر سائن کریں اور جا کر کے پھر بیشنو دیو میں اپنا گوتر بھی بتانے لگے پہلے بھی کہا اور پارٹی کے ادھیکش نے اسپسط طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ ان کی نیج چیتنا کا ماملہ ہے ہر دھر مجھ پتہ ہم سپردائے کے لوگ یاترہ کرتے ہیں بھئی اتنے سارے آدھار ہیں یاترہ کے سمرتھن کے تو پھر یاترہ کو آپ نے آپ نے سمرتھن دیا کہ انہیں پلہ کیوں جھاڑا یاترہ سے میں تو چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں نہیں کوئی پلہ نہیں جھاڑا ہے اور کوئی سمرتھن نہیں دیا ہے یہ ان کا نیج کا بیچار ہے آپ نیج کے بیچاروں سے بھی پریریتھو کر کے سماج کے اور کسی کارے کے لیے اگر آپ سویم کو سمرپید کرتے ہیں تو یہ آپ کی نیجی چیترہ کا معاملہ ہے بدھ کی یاترہ محابیر کی یاترہ میں نے پہلے بھی کہا اور بھارت میں تو یاترہوں کا دور رہا ہے لگاتار یاترہیں ہوتی ہیں انی دھرما عالم بھی بھی جہاتا ہے یاترہ کرتے ہیں ساتھ بجاتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں چالیسہ کرتے ہیں چالیس دن جاتے ہیں بہت لوگ جہاں یاترہ کرتے ہیں وہ کوئی ایسا غلط کام انہوں نے ایسا سوچا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تو وہ ایسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آلوک شرما جی سے پوچھ لیتا ہوں اس بات کا جواب بھئی آلوک شرما جی اچھا آلوک شرما ابھی جڑے نہیں ہیں آلوک شرما بھی نہیں جڑے ہیں چلیے آلوک شرما جب جڑیں گے تو ان سے سوال پوچھا جائے گا رام کرپال سنگھ جی کو لاتا ہوں رام کرپال سنگھ جی ان دونوں یاترہوں کا مقصد راج نیتک ہے یا واقعی میں نیجی چیتنا کے آدھار پر یہ یاترہ ہو رہی ہے گرراز سنگھ کی یا پھر اکھلیش یادب کی یا پھر واقعی میں کہیں نہ کہیں ان کے ٹارگٹ پر دھروی کرن ہے دیکھیں آلوک شرما جی سچ آپ کو بھی ملا ہے پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایک ہوتا ہے سچ کو سوکارنا تو میں کہوں گا کہ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے چاہے اکھلیشی کی یاترہ ہو ان کی یاترہ ہو گرراز سنگھ کی ہو سب کا مقصد کہیں نہ کہیں سے کل ملا کے اب اوٹ بین کو سادھنا ہے اب سے لے کر کے جو آگے کی راجنیتی ہے اور سماج میں یہ کہنا کہ دھروی کرن دیکھیں دھروی کرن تو ہے اس بات کو ہم کو سب کو مال لینا چاہیے وہ کس لیول تک ہے وہ الگ بات ہے اب اس کو اور زیادہ مجبوط کرنے کا جیسے دیکھیں سماج میں ایک تو رہتا ہی ہے لیکن جب جب یہ الیکسن کے معاملے ہوتے ہیں اب سے لے کر کے آپ دیکھیں انتیس تک جو لوگ سبھا سے چناؤ آئے اس میں کہیں کہیں سے اپوچیسن کو ایک امید دکھی کہ ہمارے لیے بھی چانس ہے اور جب ہریانہ کا چناؤ ہوا ابھی تو اب پھر سے انڈیا کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارا چانس گیا نہیں ہے اب یہ معاملہ مہاراست کا جھارکھنڈ کا اور اس کے بعد جانتے ہیں اب لگاتار پھر دلی ہے پھر اس کے بعد بیار ہے بنگال ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کہنے کے لیے الگ الگ ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں بٹھ سدھ روپ سے یہ ایک طرح کا پولرائیزیسن جو پہلے سماج میں ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ایک کوسس کی جا رہی ہے اوٹ کے چکر میں میرا سمپل بات ہے ٹھیک ہے اب حاجی رنگری صاحب دکت کیا ہے سوابیمان یاترہ اگر ہندو سوابیمان یاترہ نکالی جا رہی ہے تو اس میں کیا دکت ہو سکتی ہے کیا آپتی ہو سکتی ہے نہیں میرا کہنا کہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی یاترہ نکالتا ہے اس کے پرنام پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کیسے یاترہ نکالی گئی تھی اڑوانی جی کے دوارہ جس سے پورے دیش میں دنگا فساد لوگوں کا مرنا کاٹنا شروع ہو گیا تھا تو یہ بھی گریراج جی دوسرے اڑوانی جی بننا چاہ رہے ہیں اور لگتار وہ ایسی بیان بازی کرتے ہیں اپنے آپ دنگے فساد کی بات کریں گے حاجی رنگری صاحب تو پھر یہ سوال پوچھے گی بی جے پی کی گولی کس نے چلوائی تھی بتائیے ارے سر سنتو لیجیے وہ تو گولی کس ویشے میں چلی تھی وہ تو سب الگ بات ہے اس پہ بھی تو سپا کے پروکتہ بتا پائیں گے انہوں نے کیوں گولی چلوائی تھی اور کیسے چلی آپ پرسپسن سمجھئے کس طریقے سے گریراج جی لگاتار مسلمانوں کے خلاف بیان باجی کرتے رہتے ہیں کوئی کاروائی حاجپا کی طرف سے نہیں ہوتی اب وہ اس طریقے کی یاترہ نکال رہے ہیں اور مسلم ایری آج میں سے نکال رہے ہیں جہاں جہاں مسلم آبادی ہیں تو کیا چاہتے ہیں ان کا موٹیف کیا ہے موٹیف یہ ہے کہ ایسی یاترہ نکال دھرمک بھاونہ کو آہاد کرنا دنگا فساد پورے دیش میں پیدا کرنا اور ان دنگے سے کس کو راجنی تک فائدہ ہوتا ہے یہ جگ جاہیر بات ہے پورے دیش کو پتا ہے دیش کے لوگوں کو پتا ہے کہ دنگے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے پھر پتھر چل گئے پھر وہ ایک پیٹن چلے گا وہاں پر بھی بلڈو جرگی کاروائی ہوگی پھر وہاں پر بھی ان کاؤنٹر ہوں گے تو یہ پورا پرسپسن ایکس طریقے کا بنایا جاتا ہے اور جب ہمارے موڈی جی اور جی یوگی آجی تینات جی امیس ساجی لگتار کہتے ہیں کٹیں گے تو بٹیں گے کس طریقے کا بیان ہے ایک ہی لائن کوٹ کرتے ہیں آپ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے وہ نہیں بولتے ہیں نہیں نہیں آپ کو یادرہ ہے آپ یادرہ نکالنا چاہتے ہیں آپ یادرہ نکالی اپنے منیفیسٹوں پر بتائیے لوگوں کو جا جا کر گھر گھر لوگوں کے علاقوں میں جا کر کہ ہم نے آپ کے لئے یہ کام کی ہے مگر اس میں تو بی جے پی کہیں ہی نجر نہیں آتی وہ تو اسی بیس کی بات کرتی ہے سرکاری یوجناوں کے فائد آپ بھی اٹھاتے ہیں اسی اور بیس کی وہ آپ نہیں نکالتے ہیں سرکاری یوجناوں کا فائد تو ہندو مسلمان دونوں کو برابر ملتا ہے وہ تو کوئی بھی سرکار رہے گی وہ سب کو ملتا ہے سنیے اسی بیس کی بات کون کرتا ہے سمسان قبرستان کی بات کون کرتا ہے یوجنایں بنتی نا سر یوجنایں تو ہندیڑ پرسنٹ کے حساب سے بنتی ہیں دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں یوجنایں بنتی ہیں وگر مہدی جی بھی پردھان منتری نہیں رہیں گے کوئی اور پردھان منتری آ جائے گا یوجنا کا لاب سب کو ملتا ہے کیونکہ ٹیکس پیئر میں بھی سب کا یوگدان ہوتا ہے یہ غلط بات ہے کہ مہدی جی الگ سے کچھ دے رہے کسی کو ایسا کچھ نہیں ہے نہ ان کے گھر میں کوئی اتنی دولت والے آدمی ہیں وہ کسی کو کچھ دے دیں گے یہ ہماری ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ہم کو ریٹن ملتا میں بار بار ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے جب بیان بازی کرتے ہیں اور ایسی یاترہ نکال رہے ہیں بیچے پی اپنا سٹینڈ کیلئے نکر رہی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو ایسی یاترہ کو میرا کہنا ہے انومتی نہیں ملنی چاہیے جس سے کہ سماج میں بٹوا رہا ہو سماج میں کھائی ڈالنے کا جو کام ہے گریراجی لگتار کر رہے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنا بھاچپا کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہیے جائیے آپ سماج میں دھوئی کرن کریے اسی کو الگ کر دیجئے بیس کو الگ کر دیجئے پھر تو کل ہم بھی ہماری پارٹی بھی ایک مسلمان کو اکھٹا کرنے کا کام کرے گی کل کو رام کرپال جی کسی سماج سے آتا ہے یہ بھی اپنے سماج کو اکھٹا کرنا شروع کریں گے ادھر ہمارے بھائی ہیں وہ بھی دوبے جی وہ بھی اپنی سماج وادی پارٹی کا یادہو کو اکھٹا کرنا شروع کریں گے تو یہ دیش میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے ارے یہ دیش ایک ہے بھائی یہ دیش ایک ہے ایک گلدستہ ہے اور اس میں آپ بھی پریوار کو ایک رکھ کے چلتے ہوں گے آپ کس طریقے کے انریٹی بنانا چاہرے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی تو آپ بھی تو اپنے پریوار کو ایک رکھ کے چلتے ہوں گے دیکھیں میں اپنے پریوار کو ایک لے کے چلتا ہوں اس کے دھولنے بhare جاتا ہوں یہ دھول بhire جا رہا ہے دھول بے ہندو ایک ہو جاؤ ہندو ایک ارے بھائی جہاں سو کروڑ h région ہوں وہاں پر 20 کروڑ ستر چھین لیا جائے گا ارے کیا ریٹی پنا رہے ہیں آپ آپ کیوں اکسارے ہیں بھائی مسلمانوں ہندووں کو آپ کیوں ان کے دلوں دماغ میں نفرت نفرت جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں یہ سب طریقے کا جو محول بنایا جا رہا ہے نوراک جی تیس سیکنڈ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کیونکہ جب بھاج پہ جب جب ہارتی ہے جب جب اس طریقے کی وہ ہندو مسلمان سمسان کا ورستان کپڑوں سے پہچاننے کی بات بٹن اتنی جوڑ سے دباؤ یہ سب طریقہ کیا ہے یہ بھی تو پرسپشن بنایا جا رہا بیہار میں چناؤں ہونے والے ہیں اس سے پہلے یاترہ اس کا مطلب کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو وہاں کے مکھے منتری ہیں پردان منتری جی ہمارے موڈی جی ایسی یاترہ ہی پر مکلتی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے ترند روکنا چاہیے اور جو یہ نفرتی بھاچہ بولتے ہیں یہ گریراج سنگھ جی ان کے خلاف کاروائی کریے ان کو پارٹی سے باہر نکالیے یا ان کو جیل میں ڈالیے کیونکہ یہ دیش میں بھی بھاجن چاہتے ہیں یہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں یہی اس دیش کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں میں ابھی آج آلوک سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے رام کرپال جی کچھ کہنا چاہتے ہیں میں اس لئے کہ بیچ میں میں نے اپنی بات ختم کر دی تھی میں ایک اور کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ پورا فوکس جیسے لگ رہا ہے گریراج سنگھ کی آترا بہت بڑا مددہ انتراستی ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے اکھلیس جی کی آپ نے جگر کیا تھا میں کیوں لے کہہ رہا ہوں کہ اکھلیس جی کی مہاراست میں جو سبھائیں کر رہے ہیں دیکھیں ابھی آٹھ تاریخ کو جو ریجلٹ آیا ہے اس کے بعد سے انڈیا ایلائنس کے جو باقی پارٹنر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کانگریس کو پیچھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی ہو گئے ہیں اب آپ پیچھے رہیے یہ جو بھی ہے مہاراست میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے یہ سب اکھلیس جی کی آترا کا ایک دوسرا بھی ہے تو انڈیا ایلائنس کے جتنے بھی باقی دل ہیں وہ سب کے سب اندر سے اس بات سے خوش ہیں کہ کانگریس جو ہریانہ میں کیا ہے ایک موقع ملا ہے کہ کانگریس کو بارگین کرنے کے لائک نہ رہے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف گریراج سنگھ کے یاترہ میں چیزیں دم نہ جائیں آپ یہ بھی سندیز دیکھیں جو اکھلیس جی کا وہاں پہ ہیں اب میرے ساتھ آلوک شرمہ جڑ گئے ہوتے ہیں تو میں ان سے آپ کا سوال ضرور پوچھتا میں انتظار کر رہا ہوں ان کا آلوک شرمہ جیسی جڑیں گے ان سے سوال پوچھوں گا لیکن آجے آلوک حاجی رنگریس صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی اس میں ہندو سوابیمان کیسے جاگرت ہوگا یاترہ تو سب مسلم بہول علاقوں سے نکلے گی جہاں ہندو رہتے ہی نہیں ہیں وہاں سے ہندو سوابیمان یاترہ نکالنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤ کہ حاجی رنگریس جی کون ہوتے ہیں ہندو سوابیمان یاترہ کوئی بھی نکالے وہ آپتی درش کروانے والے یہ ہوتے کون ہیں جس کے پارٹی میں مسلم میل لکھا ہوا ہے جو خود اپنے آپ کو اچھاتی ٹھوک ٹھوک کے مسلمانوں کی پارٹی مسلمانوں کی پارٹی لیکن آپ کی پارٹی میں ہندو نہیں لکھا نا اس لئے آپتی کیے ہیں انہوں نے نہیں لکھا ہے ہمارے باتی میں تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی لکھا ہے تو یہ ہوتے کون ہیں آپ پتی کرنے والے پہلی بات تو یہ پہلے جیڈیو میں رہے ہیں کیا نام تھا پہلے بھاجپا کا انیس سو اسی میں جب پارٹی بنی مجھے سب بھاجپا کا کیا نام تھا ایک منٹ ایک منٹ جن سنگ تھی جن سنگ سے مل کے جنتہ دل بنا اس وقت آپ کا کوئی یہ جنتہ دل سماجوادی پارٹی کچھ نہیں تھی ایک پارٹی بنی تھی اس کے بعد ٹوٹ گیا تھا ٹوٹا ہوئی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا کیا دھکار بنتا ہے یہ جو آپ کی ایگو ہے یہ جو آپ کی ایگو ہے ان کی پارٹی کے نام میں یہ بیچ پر بولتے رہیں گے ایسی طرح سے سب سے میں تو انہیں سب بولتے رہیں گے آپ کی طرح نہیں ہے انہیں سب بولتے رہیں گے بات ختم ہو ابھی بیچارے شروع ہوئے ہیں بولی آجے جی میں ان کو بولی نہیں رہا ہوں سب سے پہلی بات کی اس یاترہ سے ہندو ساوہیمان یاترہ سے بھارتی جنتہ پارٹی یا نہیں تو کوئی NDA اس میں کوئی راجنیتک منج سے یہ یاترہ نہیں نکالی گئی گریراج سنگھ ہندو ہیں اور کسی بھی ہندو کو اپنی یاترہ نکالنے کا حق ہے یہ بھی سچائی ہے کہ گریراج سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کے وریش نیتا اور کیندریے منتری میں ہے لیکن وہ اپنے ویکٹیگرد کیپیسٹی سے یاترہ نکال رہے ہیں تو اس کو پولٹیکل مدہ بنا کون رہا ہے بھی بی جی پی نے پلا جھار کے جی ڈیو نے پلا جھار کے ساعت سے پولٹیکل بنا دیا یہ کہتے ہیں کہ مسلم بھول ایریا سے نکال رہے ہیں آرہ یہ بیچ میں بولتے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے یہ بیچ میں بولتے رہیں گے کوئی مطلب ہے یہ کہتے ہیں کہ مسلم بھول ایریا سے مسلم بھول ایریا سے مسلم بھول ایریا سے اگر کہیں پہ 40% یا 50% ہندو رہتے ہیں تو مسلم بھول ایریا ہو گیا اور اگر مان لی جن کے حساب سے مسلم بھول ایریا ہی تو ٹھیک ہے ڈرے ہوئے ہندووں کو جگا رہے ہیں دکت کیا ہے اور سرکچت ہندووں کو ڈرہا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ چلیے رنگریج صاحب بھاگلہ دیش میں یاترہ نکالتے ہیں ہمت ہے ہندووں کو وہاں پہ سرکت کرنا ضروری ہے چھوڑیے آپ آئیے وہاں کے لیے ایک شب نہیں نکلے گا وہاں کے لیے ایک شب نہیں نکلے گا انڈرہا جی وہاں کے لیے ایک شب نہیں نکلے گا اب بیہار کے لیے دیکھیں سب چھاسی سوک سوک کے بولنے شروع کر دیں گے ابھی لڑائی ہے دوسری ابھی پہنچ گئے ابھی دیکھیں ایک پر ایک بلو بھائی جان کے لیے پہنچتے ہیں اکھلیج بھائی جان پہنچ گئے مالے گا اب دیکھنا ہو ایسی بھائی جان کب پہنچتے ہیں میں بھار بھار کہہ رہا ہوں اگر آپ میں حمد ہے میں نے چلیں سوکا کریے آئیے چلیں 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 بھارے دیں گے آپ جانے گے آپ چلنے کے لیے تیار ہیں چلیں بھارے پاکستان کے لیے تیار ہیں چلیں چین کے باس اگر آپ کو گھر میں گھج جاؤ گے ایک شب جو ہی بھارے دیش کے ہندو کے بارے میں وہ ایسی کو نہیں کھولا گیا لیکن جائے فلسپین ان سنسطے بھولتے ہیں ٹھیک ہے آجی صاحب آجی صاحب ہو گیا ہو گیا ہوں گیا ہو گیا لوگوں کو توڑنے کی راجنیتی ہے لوگ ہے اب لوگ آپ کو ایکسپوس کرتے جارہے ہیں آجی صاحب آجی صاحب آبیتہ بچن کے ٹائپ ڈائیلوگ رکھا کریے چھوٹے چھوٹے اور پنچی ایک دم اب آپ زیادہ بولتے ہیں تو پھر امپیکٹ ختم ہو جاتا بڑا اچھا بولے آ اب آجی آلوگ جی کو بات ختم کر رہے دیجی آجی آلوگ جی میں سمپلی کہہ رہا ہوں کہ اکھلیج بھی پہنچ گئے بھائی جان کو لوبھانے مالک اب باری آئے گی وہ ایسی صاحب پہنچیں گے بھائی جان کو لوبھانے وہ تو خود ہی بھائی جان اس کے بعد کانگریس سے کوئی بھائی جان پہنچ جائیں گے پھر انسی پی کے بھائی جان پہنچ جائیں گے یہ بھائی جان پٹاؤں کی لڑائی ہو رہی ہے ہندووں کو پوچھ کون رہا ہے بھائی ایک گھردہ سنگھ سو بیمان یاترہ ڈکال رہا انڈیویجول کے پیسٹری میں تو سب ہاتھ پہ دھوکے سابن تیلے کے ان کے پیچھے پڑ گئے بھائی جانوں کی چنتہ کیجئے جلدی سے گھڑ بندن نہیں ہوا تو سب بھائی جان کے لیے الگ لگ لڑیں گے ٹھیک ہے تو اس دیش بھی یہی ہے ٹھیک ہے آلوک شروا میں میرے ساتھ جڑ گئے ہیں نوین دی میں آپ کو لاؤں گا میں آلوک جی کے پاس پہلے رکھ کر لیتا ہوں آلوک جی ابھی یہاں پر رام کرپال جی نے ایک آکلن پرستط کیا ہے اکلیش یادب نے جس طریقے کا اپنا دو دن کا کارکرم تہ کیا آج وہ مالے گاؤں میں ہیں کل وہ دھولے میں رہیں گے تو اسے بھی دروی کرن سے جوڑ کر کے آلوچک دیکھ رہے ہیں ان کے ویرودی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی مسلم ووٹ بینک سادنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں لیکن بلکل اس سے الہیدہ آکلن رام کرپال جی نے پرستط کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کشیتری پارٹیاں ہیں یہ کانگریش کو آئینہ دکھانا چاہتی ہیں کیونکہ کانگریش کا پردرشن جب سے ہریانہ میں ایسا رہا اور آپ لوگ جیتنے کے بعد بھی چھ سیٹے لانے کے بعد بھی جمہو کشمیر میں سرکار میں نہیں آ پائے تو آپ کو بھی یہ محسوس تو نہیں ہو رہا کہیں کہ یہ جو چھتریے دل ہیں جو انڈیا گڑ بندن کے باقی دل ہیں یہ اب کہیں نہ کہیں کانگریش کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی پریکٹس میں اکلیش یادہ مہاراش میں ہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اسی پریکٹس میں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی شیتریے دل جہاں پر بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریش کے ووٹ بینک سے ہی شروع ہوئے اور کانگریش کا ویروض کر کے ہی شروع ہوئے اس میں کہیں پر کوئی دور آئے نہیں تو جب جب کانگریش کہیں پر بھی کمجول ہوگی تو ابھاوک ہے کہ شیتریے دلوں کو فائدہ ہوگا اور شیتریے دل اس میں بھی کوئی گریز نہیں ہے انڈیا ایلائنس میں اگر کانگریش کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یا تو ان کو مجبوطی ملتی ہے کانگریش سے سیمنٹنگ فورس کا کانگریش کرتی ہے تو سو بھاوک ہے کہ جو نام کرپال جی کہہ رہے ہیں اس میں کہیں بہت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت لیٹ رائٹ بات ہے وہ سٹیٹ فورورڈ بات ہے اور اس چیز کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن جنتہ ہے اور جنتہ تے کرتی ہے جب کشمیر میں ہمیں سیٹ کمجور ملی سیٹ ہمیں اس بیلٹ کی ایسی بیلٹ کی ملی جہاں بی جے پی سٹرونگ تھی ایسے اتر مردش کا ایکزامپل دیکھیں گے تو ہمارا بہت بڑا یوگدان رہا کہ سپا کو ایک بہت بڑا ووٹ کا بینک طبقہ جو ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ بھارت جوڑو نیا یاترہ ان کا سب کا فائدہ ملا اسی طرح سے بیہار میں بھی ہے بیہار میں ہمیں کم مینیفٹ ملتا ہوگا لیکن کہیں نہیں کہیں آرچیڈی کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں لیکن گٹمندھن کے اس میں نوازی کے بعد اس طرح کے پرموٹیشن کمبینیشن چلتے رہے ہیں اور انوراک جی یہ آگے بھی چلتے رہیں گے چاہے بی جے پی ہو اور چاہے ہم ہو لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلا بی جے پی کے ساتھ بھی وہی ہے بی جے پی کے بھی ووٹ بینک میں آپس میں جو ان کے الائنس پارٹنرز ان ڈی اے کے ہیں وہ آپس میں کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک کلیش کرتا ہے لیکن بی جے پی کے خوبصورتی ہے کہ بی جے پی جس سے ہاتھ ملاتی ہے اس کو نپٹا دیتی ہے ان کے ہاتھ میں جادو ہے ان کے ہاتھ میں کلا ہے کہ جو ہاتھ ملا ہے اس کو نپٹا دو اس کے ٹکڑے کر دو سی بی آئی بیس دو ای ڈی بیس دو نیچرولی کرپٹ پارٹی کے نپٹا دو تو یا پھر ان کو اپنے اہیں ملا لو پتہ نہیں کوئی ای ڈی کا ڈر دکھاتے ہیں سی بی آئی کا ڈر دکھاتے ہیں سارے کے سارے کرپٹ برسٹ ساری پارٹیاں سب اپنے میں ملا لیتے ہیں ہمارے یہاں پر ٹھیک ہے ایک پرتیدندتہ ہے اور بھارتی لوگتنٹر کی ایک خوبصورتی ہے آپ کے آوڈیو میں پروبلم آ رہی ہے سر آپ کے آوڈیو میں پروبلم آ رہی ہے آجی آلوک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ان کا رکھیے لیتا ہوں آجی آلوک جی نہیں آلوک جی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی جس سے ہاتھ ملاتی ہے اس کو نپٹا دیتی ہے آلوک بھائی ہم نے تو بینا ہاتھ ملائی کانگریس کو نپٹا دیا ہے اور راج در راج نپٹاتے جا رہے ہیں رہی بچی خوچی کسر آپ کے دوست جیسے منتب اینر جی اب باقی لوگ کر دے رہے ہیں جیسے اخلے شکر دے رہے ہیں اب باقی جن راجوں میں آپ ہم سے لڑتے ہیں آپ کو ہم نے بینا ہاتھ ملائی کانگریس جیسے پرانی راستی پارٹی کا یہ آل ہو گیا کہ بڑی چھیتری ادل ہو گئی ہے پیراسائٹ پارٹی ہو گئی ہے پر جیوی ہمارے آپ کے پیتاگی کے جرم سے پہلے کانگریس کو نپٹا دے لگے ہیں لیکن نپٹا نہیں پاتے ہیں اور نہ نپٹا پائیں گے کبھی جیوان میں اس کا کارن کیا ہے ان کی ان کا جو فانڈیشن ان کی جو دھراتل ہے وہ جھونٹ ہے اور کانگریس کی دھراتل سچ ہے کانگریس ایک ایک گاؤں میں ایک ایک گھر میں ہے آپ تنٹر کو کبجہ کر لیں آپ مجھے کامیشن کو تمام جانچ ایجینسیوں کو کبجہ کر لیں آپ ہمیں کچھ سمیے کے لیے ہرا سکتے ہیں بوٹوں کے لیکن آپ کانگریس کو سماپ نہیں کر سکتے کانگریس کی ویچار دھارت کو سماپ نہیں کر سکتے ہیں آگھی تو کانگریس بھر لی بی جی پی میں آپ نے اور پھر کہہ رہے ہیں آپ کانگریس کو نپٹا رہے ہیں ہریانہ جیسے راجی میں دس میں سے چھے چھے کینڈی ایٹ تو کانگریس سے ہیں اور ابھی کانگریس نے تو کانگریسیوں کو بھی چھے دنگی میں بھیجنے اور جیسے نیمبر سائیٹل شروع وہاں ہزے راہ نیمبر اٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ کے آڈیو میں پروبلم آ رہے ہیں حالانکہ آپ کی بات اس پشت طور پر ہم لوگ سن پائے آلوک شرمہ جی یہ دکت دور کرتے ہیں آپ کا فریم بھی فریز آ رہا ہے اس وقت میں شریراج نائر جی کا رکھ کروں شریراج نائر جی ماجیر انگریس دونوں بانگلہ دیش جانے کی تیاری کر رہے ہیں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ وشوہ ہندو پریشت بانگلہ دیش کیوں نہیں جاتا بھئی آپ تو وشوہ ہندو پریشت ہیں کوئی محلہ ہندو پریشت تو ہے نہیں تو یہ دونوں کیوں جائیں آپ کیوں نہ جائیں دیکھیں آپ کو آپ کا homework ٹھیک نہیں ہے وشوہ ہندو پریشت میں وشوہ ہندو پریشت بانگلہ دیش اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے رہی بات آج کی ڈیویٹ کا جو وشہ ہے اس میں جو یاترہ نکل رہی ہے سمیدان کے انترگرد راجنیتی کی یاترہ دھارمی کی یاترہ نکالنے کا سبی کا ادھیکار ہے ابھی ابھی حال ہی میں یہاں ایم آئی ایم کے پروکتہ بیٹھے ہیں امتیاز جلید کے پور و سانسد سمبازی نگر سے لے کر کے مومبائی میں ہجاروں کے بڑی سنکھیاں میں لے کر کے ریڈکلائز لوگوں کے لے کر کے آئے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو دکھنے رہی دوسرا ابھی اتر پردیش کے چناؤں میں اینہی کے نیتا اویسی صاحب ڈیٹا لے کے گھوم رہے تھے ان کا سماتھ سب سے پچھڑا ہے گروبت ہے مفلیسی ہے بیروزگاری ہے تو یہ کیوں ہے ساٹھ سال جسے پارٹیوں نے راج کیا ان کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا وہ تو دکھنے رہا ہے ان کو اور ان کو کیول اور کیول کیول اور کیول انٹی ہندو راجنیتی کرنی ہے پندرہ میریٹ پولیس اٹھا دو یہ کس نے کہا تو یہ سب شروعات وہی سے ہو رہی ہے اور گیر راجی تو شانتی سے اپنی یاترہ نکال رہے ہیں اس میں آپتی کیا ہے کوئی آپتی نہیں ہونے چیئے دوسری بات یہ ہے اکھلیش یادو تسٹی کرن کی راجنیتی پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس لئے وہاں پر مزفر نہ کر ہوا ہے تو یہ سارے دنگوں کے پیچھے یہ تسٹی کرن کی راجنیتی ہے تو یہ سارے کارن جو ہے اس کے پیچھے جائیں تو تسٹی کرن کی راجنیتی ہے بھئے لیکن اب بہرائچ ہوگی اب تو اکھلیش یادو نہیں ہے مزفر نگر کے سامنے اکھلیش یادو تھے لیکن اب تو بہرائچ ہو رہا ہے بہرائچ ہوا تو بہرائچ کے گنایگاروں کو اپنی سزا مل رہی ہے پہلے جو ہوتا تھا مزفر نگر میں لڑکی کو جب چھیڑا گیا اس کے بھائی جب پولیس ستانے میں گئے تو لڑکی کے جو چھیڑنے کے گونے گاروں کو پکڑنے کے بجائے لڑکی کے بھائیوں کو پیٹا گیا اور فون آتا ہے آزم خان کا اور اس کے بعد مزفر کا جو دنگا ہوتا ہے وہ کیول اور کیول سماجوادی پارٹی کے وجہ سے ہوتا ہے تو آئے دنگے اب جو ہوتا ہے بہرے ایچ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو تورند ایکشن کا ریاکشن آتا ہے گونے گاروں کو جیل میں ذکر آ جاتا ہے یا ان کو اس طرح سے ان کی کڑی کاروائی ہوتی ہے پہلے کا کال رہا نہیں ہے اب کے سمجھے میں یوگی جی کے کارکال میں تورند ایکشن ہوتا ہے اور جو بھی گونے گار ہے اس کے اوپر کانون کے اندرگر کاروائی ہوتی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے جنہیداری صاحب دکت کیا ہے گریراج سنگھ کی یاترہ سے ہندو سوابیمان یاترہ وہ پرسنل کیپسٹی میں نکال رہے ہیں تو کیا اس کا ویرود ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی یاترہ سے یا کسی بھی سماج کو جوڑنے سے کوئی آپتی کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور سے ہندو سماج کے اندر تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ برہمن شتری ویش اور شودر کی جو اونچ نیچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوشش ہو تو اور اچھی بات ہے پریشانی یہ سب نہیں ہے پریشانی یہ ہے سماج میں کسی بھی استر پر لوگوں کو ملانے کی کوشش کی جائے کوئی بھری بات نہیں ہے اصل پریشانی یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سمیدھان ملک کی تعمیر کے لیے ہے وہ نیشن بلڈنگ کے لیے ہے یا نفرت پھیلانے کے لیے ہے اس میں ہو کیا رہا ہے وہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے اگر اچھے نیت سے کیا جائے تو کوئی بری بات نہیں اچھا کام کیا جائے کوئی بری بات نہیں میں آپ کو ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں ابھی چونکہ سمیدھان والی بات آئی بھی تھی میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آج بھی یاترہ نکالتے ہیں اور کبھی بھی آپ نے کوئی ہنگامہ نہیں سنا ہوگا اس کو لے کر کوئی جھگڑا نہیں سنا ہوگا سکھوں کا بھی یاترہ نکلتا ہے بدھوں کا بھی نکلتا ہے سبھی کا نکلتا ہے پریشانی وہاں سے شروع ہوتی کہ کچھ لوگ نفرت کی کھیتی شروع کر دیتے ہیں وہاں سے اگر اس کے اندر نفرت نہ بوئی جائے تو آپ ابھی سے یہ آشنگ کا کیسے جاتا رہے ہیں کہ گررہ سنگھ کی یاترہ میں کچھ الٹا سیدھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ یاترہ بھی شانتی پوری رہے اس سے پہلے بہت سی چیزیں آ چکی ہیں اس سے پہلے ظاہر سے بات ہے کہ بھی اڈوانی جی کا ذکر آیا تھا ان کی یاترہ کے جو اثرات ہوئے تھے وہ آپ نے دیکھا ابھی بھی رام نومی کے حوالے سے جو یاترہیں نکل نہیں ہیں اور جا کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کر کے ان کی چیزوں کو توڑ دینا رییکشن میں گولی چل جائے نا یہ سب سماج کو توڑنے والی چیزیں ہیں نا تو ایسی چیزوں پر تو ایڈمسٹریشن کو روک لگانا چاہیے کہ بھئی اس طرح نہ ہو دھرم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے کمیٹمنٹ پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سماج میں ایک دوسری کے ساتھ ہمدردی اور پیار باتنے کا کام کریں اگر اس کے علاوہ کسی بھی یاترہ سے کچھ ہو رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے ٹھیک ہے پروفیسر کپل کمار میرے ساتھ ہے پروفیسر کپل کمار ضرورت کیوں ہے ہندووں کے سواب امان کو جاگرت کرنے کی کپل کمار کے ساتھ کہیں کچھ ٹیکنیکل دکت ہے سکائپ پر جب جڑتے ہیں ہمارے گیس تو یہ ٹیکنیکل پرابلم کئی دفعہ آ جاتی ہے نوین دوبے جی آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے اور جی میں آپ کو بھی لاتا ہوں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں ایسا ہے دو تین چیزیں ابھی نکل کے آئیں پوری ڈیویٹ میں عجی علوگ جی نے کہا کہ سب وہ ان کا نجی کارکرم ہے گرراج کی سنگھ جی کا وہ جیسے چاہے ویسے یاترہ نکال ہیں وہ خود ہندو سماس سے آتے ہیں عجی جی میرا ایک سمپل تا سوال ہے بھارت سمبیدھان سے چلتا ہے کانون سے چلتا ہے اور اس کی سپت ماننی یہ گرراج سنگھ جی نے لی ہے کیونکہ وہ ایک منتری ہیں کیبنیٹ کے تو رونسی شپت لی رہا ہے میں سماج میں دویش نہیں پھیلاؤں گا تو یہ تو آپ ایک دھرم تو سوابیمانی آترہ نکال نہیں نہیں ایک دھرم کے سوابیمانی آترہ نکال لیں آپ بھارت سوابیمانی آترہ نکالتے بھارت باسی سوابیمانی آترہ نکالتے میں سمجھتا ہوں سروی دھرم سمپردائی کے لوگ اس پر سامل ہوتے یہ تو ہوگی پہلی بات دوسری بات آتی ہے یوگی جی کے بیان کی ایک رہو نیک رہو بہت اچھی بات یوگی جی نے کہی ہے ایک رہو نیک رہو لیکن پرشنی یہ آ جاتا ہے اس کے بیچ میں جس SCST Act کو سپریم کورٹ ختم کر دیتا ہے آپ وہ لے آتے ہیں دوبارہ سے کس کے لئے اگیسٹ لے آتے ہیں بھائی ہندوؤں پہ آپ لاغو لاغو ہو رہا اور 80% معاملے فرجی نکل لائے ہیں تو یہ کس کے لئے ہے دوسری چیز ہوتی ہے آرکھن آپ آرکھن کے اتنی بڑی خائی سماج کے اندر بن گئی ہے یوگیتہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور یوگیتہ کو آپ آگے لائے رہے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیے وال راجنیتک لاغ لینے کے لیے آپ دیش کے ساتھ مجاگ چلنا ہے کھلوار چلنا ہے بھائی جنتا پارٹی بولنی پاری اس کے بعد کہتے ہیں ہندو کو کیسے ہو جائے گا آجی آلوک سے جواب لے لیتے ہیں آجی آلوک جی سب سے پہلے نوین دوبے جی بھلے راجنیتک وشلے شکھ ہو لیکن ان کا جھکاؤ سماجبادی پارٹی کی طرف کتنا تیجی سے حاوی ہو رہا ہے اتنا تیجی سے حاوی ہو رہا ہے کانگرس ایفیکٹ راحل گاندھی امریکہ میں آر ایکشن ختم کرنے کی بات کرنا ہے نوین دوبے یہاں بھارت میں ٹی وی پہ بیٹھ کے آر ایکشن ختم کرنے کی بات کرنا ہے نیسٹر طور پر ہونا چاہیے آجی آلوکیا بتائیے دیش کی گھڑپتہ سے کمپرومائج آتا کر رہے کیا آپ کو بوٹ بھی لیا ہے گوز برک کا آپ دیش کی کوالٹی سے کمپرومائج کرنے کی بات کرنے کیا آپ کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کیا وہ اکھیلیش کے برابر ساری عدب جاتی آگئی ہے اکھیلیش کے برابر ساری عدب جاتی نہیں آئی ابھی بھی ہمارے شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب میں بہت بھائی ایسے ہیں جن کو سماج میں اگرم پرپنی میں لانا کا ہمارا لکش ہے مودی جی کا لکش ہے مودی جی کہتے ہیں نا کہ جب تک ایک گریب ہے میرا کام پورا نہیں ہوگا سب کو آگے لانا ہے تو آرکشن کی اس لیے ضرورت ہے بیسک سا بات سمجھ یہ یوگتہ پہ کوئی میریٹ کوئی چیلنج نہیں ہو رہی ہے جنرل پرسنل کا میریٹ ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں اپنی یوگتہ کے ادھار پر آرکشن دیایتا ہے ششکت کرنے کے لیے وہ ششکتی کرن پر کرکے راہول گاندی ایفیکٹ آنا لگائیں کہ آرکشن ختم کر دیں گے آرکشن ختم نہیں ہوگا جب تک مودی جندہ ہے آگے کی بات کرتے ہیں دوسری بات یوگی جی ہو گئے کہتے ہیں کہ ایک رہو گے تو نیک رہو گے تو کیا دکھت ہے بھئی ایک رہو گے نیک رہو گے بٹھو گے تو کٹو گے کیسے رہیں گے اس کی ایسٹی ایکٹ آپ کس پہ تھوپ رہے ہیں دیش کے لیے دو سام دیش کے لیے بھائی سام دیں گے چلی مجھے رہتا ہے ریفرنس کے طور پر آرکشن کی چرچہ چھیک کی آج آرکشن پر ڈیبیٹ نہیں مکہ منتری رہے ہیں بیہار کے بتا لیجئے کونی سمجھ کو اگروں میں آ جانا چاہیے کب تک رہیں گے پچھوار میں کونی سمجھ جواب دے دیجئے ٹھیک ہو گیا ہے آلوک شرما جی بچارے بہت کم بول پائیں میں انہیں موقع دوں گا آلوک شرما جی آپ کا اقلن کیا کہتا ہے جس طریقے سے گریراج سنگھ کی ہندو سوابیمان یاترہ کی آلوچنا آپ لوگ کر رہے ہیں تو ان کی اس یاترہ سے بی جے پی کو زیادہ نقصان ہونے والا ہے یا کھلیش یادف کی مہاراشت یاترہ سے کانگریس کو زیادہ نقصان ہوگا دیکھیں مجھے لگتا منتری لوگ بھی اگر یاترہیں نکالیں گے ایک دھرم کی اور دوسرے دھرم کی تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا نقصان سماج کا ہوگا اور دیش کا ہوگا اور سمویدھان کا ہوگا اب موڈی جی بھی ایک جھنڈا لے کر چل دیں موڈی جی بھی کہیں میں بھی ہندووں کے سوابیمان کو جگانے کے لیے نکل پڑاؤں موڈی جی بھی تو کیول پرائیم منسٹر کیابینٹ منسٹر ہو ہیں کیابینٹ منسٹر کا ان کا درجہ شپت لیتے ہیں کے لیے آپ بتائیں آپ کا منترالے تو گائے سے بھی جڑا ہوا ہے آپ بتائیے گائے کے لیے میں نے کیا کیا کام کیا کسی کو کوئی آپتی نہیں آپ منترالے سے جڑی ایک پریس کانفنس نہیں کر سکتے ہیں لیکن دکت ہی ہے انوراک جی جب دیش کے پردھان منتری اسی بیس کی بات کرتے ہوں کپڑوں سے پہچاننے کی شمشان قبرستان کی عید دیوالی کی بات کرتے ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب منتری جو عبدر بھاشا بولتے ہیں ان کو پرموشن ملتا ہو تو سو بھاوک ہے کہ اس دیش میں اس طرح کی یاترہیں نکلیں گی کیونکہ جو لوگ گوبر کو پرموٹ کرتے ہیں جو لوگ گوموتر کو ہی پرموٹ کرتے ہیں کینسر کی بیماریاں ٹھیک ہو جاری ہیں جو لوگ ملتا ہے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ہے پچھتے چار پانچ سال میں تو آج اگر پنڈیت نہیرون نہیں ہوتے تو یہ تو ایمز کی جبیں گوشالہوں میں ہی سب کو علاج کروانا چرو کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج جس طرح سے شپت لی ہے آپ نے مجھے جترے ایمز کھلوائے ہیں سب کا آکڑا شو نے کر دیا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ان ایمز کی کیا حالت ہے وہ دربنگا والا ایمز بھی دیکھا تھا آجے علوگ جی بھی دیکھ کے آئے تھے اس میں شاید ان کے انگلی انگلی چوٹ لگ گئے تھے وہیں لاج کروا کیا آیا ہوگے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے بیان آ رہے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے ان کا پوری طرح سے فوکس یہ ایک ہے کیونکہ دکان کا ڈبا تو گول ہے ان کا سرکار کے کانام پر تو کام تو کوئی کرتے نہیں یہ لوگ جب چناو آتا ہے تو ہندو مسلمان کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اس بار تو دیش کے پردھان منتری نے حد کر دی کیا آپ بھاشا بول رہے تھے منگل سوتر چھین لے جائیں گے زیادہ بچے والے بھیس کھول لے جائیں گے ارے آپ دیش کے پردھان منتری ہیں اور وہ بھی دس سال سے آپ دیش کے پردھان منتری ہیں یہاں کے ہندووں کی چنتہ نہیں کہ یہاں کا جو مشرا مارا گیا فلانہ مارا گیا ان کی چنتہ نہیں ہے بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کی چنتہ ان کو بہت زیادہ ہے پاکستان والے ہندووں کی زیادہ چنتہ یہاں ہمارے بچے جو ہیں بیروچگاری کے چلتے ڈرگز میں نشے میں مرے جا رہے ہیں ہندو بانگلہ دیش میں ہو یا پاکستان میں آ لوگ جی ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں وہ بھی بھائی تو سب ہی ہیں یہ بانگلہ دیش کے باقی لوگ ہمارے بھائی نہیں تھے کیا یہی تو بانٹنے کا کام ہے میں پھر کہوں گا انہوں نے اپنی سویچھا سے بانگلہ دیش یا پاکستان چنہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں پر روز لاکھوں کروڑ کی ہزاروں کروڑ کی ڈرگز پکڑی جا رہی ہیں اور اس کو ہندو بچے بھی لے رہے ہیں اس کی چنتہ نہیں کیونکہ اس سے ووٹ نہیں ملتا ہے اس سے ووٹ کٹتا ہے آپ پاکستان کی بات کرو وہاں کے ہندووں کی بات کرو آپ کشمیری پنڈتوں کی بات کرو کیونکہ آپ یو پی کے پنڈتوں کی بات مت کرو کہ کتنے انکاؤنٹر ہو گئے کیونکہ اس سے ووٹ نہیں ملتا ان کو ان کا کیول کیول ایک ہی مت نتیجہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول سمویدھان ٹھینگے پر اور ڈیوائیڈ اینڈ رول ٹھیک ہے جواب آجے آلوگ جی میں لارا ہوں مجھے کمال کی بات لگتی ہے آلوگ بھائی لگتا ہے آج کچھ کوئی بھول گئے ہیں ہزاروں ہزار کروڑ کی ڈرگز پکڑی گئی ڈرگز کا سب سے بڑا رکیٹیر جو تھا وہ کانگریس کے آٹی آئی سیل کا کنوینر تھا کس کو پیسے مل رہے تھے ڈرگز سے یہ سب کوئی اب جان رہا پورا دیش جان رہا لیکن ہزاروں کروڑ کی ڈرگز کی بات کریں گے ہم نے تو اس کو سسمنٹ بھی کر دیا ہمیں کہنے کہ ہم بات رہے ہیں گاندھی روڈ چائے پی پی کے کوئیٹ کرتی تھی ایک میٹ پیلس پی چائے پی پی کے پریانکا گاندھی ٹویٹ کریں گی گادہ کے مسلمانوں کے بارے میں لیبنان کے مسلمانوں کے بارے میں راہول گاندھی ٹی شٹ پین پین کے بھاڑا جوڑو یاترہ کے نام پہ مسلمان جوڑو یاترہ کریں گے شکتی کا آپ مان کریں گے جوج پنیا کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہندو کی اکترہ شکتی نہیں سب سے بڑے شکتی ہے جیسس وہ بہت ٹھیک ہے وہ باٹنے والا نہیں ہے ہے نا نہیں نہیں یہ تو ہندو مسلمان آپ کر رہے ہیں میں تو دکھا رہا ہوں آپ کو All India Muslim League All India Muslim League اس کے بعد وائینارڈ میں پھر چناؤ سب سے کمپلیٹ سیکولر ڈل ہے ان کو کوئی دوش نہیں دیکھتا ہے ان میں اور ہم ہندو مسلمان کر رہے ہیں بھارت میں ہندو سوہ بیمان یاترہ نہیں نکلے گی تو کہاں پاکستان میں نکلے گی جرہاں بتائیے تو All India آرے آپ کو خود جوائن کرنا چاہیے تھا گیرہ سنگھ کی یاترہ کو سوہ بیمان جگہی ہے اپنے اندر میں آپ لوگ کا سوہ بیمان ہندو سوہ بیمان مر گیا ہے حاجی رنگریس کچھ لاس کمنٹ دے رہا چاہ رہے ہیں حاجی صاحب ایک لائن مر گیا کمیسیوں کا جگہی اپنے آپ کے انترکین دو میں اللہ بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹائم اور وقت بتائیں کب چلنا ہے بانگلہ دیس اگر آپ نہیں چلے تو نیکس والی دیویٹ میں میں آپ کو جو ہے پکڑ رہوں گا اور آپ کو جبردستی لے کے چلوں گا بانگلہ دیس کا نمبر بعد میں آگا پہلے اپنے دیش میں ایک ہو جائیے اس میں حاجی علوک کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں ہی آپ کو حاجی رنگریس صاحب کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں جواب ان سے پوچھ رہا ہوں کب چلنا ہے بتائیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑھ بتائیے آپ راج نیسی کرتے ہیں مگر آپ جو ساتھ دینے کی تیار نہیں ہیں فون پر پوچھ لیجے گا یہ آپ کی نیجی یاترہ ہوگی راج نیسی دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چلے بہت بہت دھنیواد کنا چاہوں گا آج کی ڈیویٹ میں شامل ہونے کے لیے سبھی پینلسٹ کا آپ درشکوں کا بھی تال ٹھوک کے دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد کل شام پانچ بجے پھر تال ٹھوک کے دیکھنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے ابھی کے لیے اجازت دیجئے سینیورز